بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں 1917 میں کیا ہوا تھا 1917 میں شروع ہوا تھا سپینش فلو یہ ایک فلو تھا جو اٹلی سے شروع ہوا اور پھر یہ سپین میں ٹریول کر گیا وہاں سے بہت زیادہ پھیلا تو اس کا نام رکھ دیا گیا سپینش فلو لوگ دھڑا دھڑ اس سے مرنا شروع ہو گئے لاشوں کے ڈھیر لگنا شروع ہو گئے صرف امریکہ میں اس فلو سے پانچ لاکھ امواد ہوئیں لوگ لوگوں کے سائے سے ڈرتے تھے لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا لوگ لوگوں سے ملنے سے ڈرتے تھے ایسا بہران پیدا ہوا ایسا خوف پیدا ہوا کہ سب کچھ تباہ ہونا شروع ہو گیا سب کچھ ڈوبنا شروع ہو گیا 1918 اور 1920 تک یہ بیماری رہی اور دنیا کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا جی ہاں اس بیماری کے نتیجے میں صرف امریکہ میں چار سلام پائے چار دفعہ مارکٹ ٹریش ہوئی کبھی کرنسی نوٹ ختم ہوئے تو کبھی خوراں ختم ہوئی تو کبھی ایکانومی ڈسٹرائے ہوئے 1920 ہی کس میں پہلا کرائیسز آیا اس کے بعد دوسرا ریسیشن آیا 1923 میں تیسرا ریسیشن آیا 1924 میں 1925 میں اور پھر 1927 میں فائنل کرائیسز آیا اور اس کے بعد کچھ امریکہ بدنا شروع ہوا لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں اس میں ساری دنیا متاثر ہوئی جو کلیفورنیا سٹیٹ ہے USA کی اس نے کیا کیا جب یہ ختم ہوا تو اس نے انسینٹیو دینے شروع کیے بزنسمن کو اس نے پوری دنیا سے انسینٹیو دینے شروع کیے بزنسمن کو سستی جگہ فراہم کی فری میں ان کو پراپرٹیز فراہم کی تاکہ وہ بزنس کریں یہاں آکے ایک نئی شروعات کریں ایک نئی گروت کریں اس کے نتیجے میں ہوا کیا صرف کلیفورنیا ایک شہر کوئی بڑی سے بڑی کمپنی دیکھ لیں ایپل دیکھ لیں گوگل دیکھ لیں دنیا کی کوئی بڑی کمپنی دیکھ لیں وارٹ ڈیزنی دیکھ لیں سب کا ہیڈ آفیس سب کی سٹارٹنگ کیلیفورنیا سے ہے ان سب کی ابتدا سپینش شلو میں جاتی ہے سپینش شلو ایک بہت بڑی تباہی تھی لیکن اس تباہی کے بعد بہت زیادہ اپورچنیٹیز آئیں کیلیفورنیا نے جس نے اس اپورچنیٹیز کو دیکھا کیلیفورنیا سٹیٹ نے اس نے اس کو یوٹلائز کیا اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز آج کیلیفورنیا بیسٹ ہیں جی ہاں اس ساری سٹوری سنانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے یہ جو آج کل کرائسز آیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد کی دنیا جو ہوگی اس میں آپ کا ہمارا اور ہمارے ملک کا کیا رول ہوگا جی ہاں ہم اس کو کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ اس کے بعد ایک سال تک صرف ہم نے صرف پاکستانی پروڈکٹس یوز کرنی ہے امپورٹڈ پروڈکٹس یوز نہیں کرنی تو ہماری اکانومی کہاں سے کہاں گروہ سکتی ہے اگر گورنمنٹ اس وقت فرنڈنگ کرنا شروع کر دے کسان کو اگری کلچر کو تو جتنی پروڈکٹ پروڈیوس ہماری ہے جتنی پیداواری صلاحیت ہماری ہے ہم اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں دنیا میں ہم اپنا ایک نام بنا سکتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کنسٹرکشن سائیڈ پہ انویسٹ کرے اور کنسٹرکشن کے پروڈکٹس کو بڑھائے اور کہاں سے کہاں دنیا جا سکتی ہے جی ہاں امریکہ میں جب روزویلٹ ایک صدر آیا تھا اس نے سڑکوں کا جال بچھا دیا تھا اپنے امریکہ کے اندر اس نے کنسٹرکشن کے میگا پروجیکٹس شروع کر دیئے تھے کرائسز کے بعد اور اس کے بعد سے امریکہ ایک ایسی سٹرانگ ایکانوی بننا شروع ہوا تھا جو کہ آج تک دنیا کی سوپر پاور بنا ہوا ہے اگر ہمارے ملک میں میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس شروع ہو جائیں تو اس سے لنک ساری انڈسٹریز گرو کرنا شروع کر دیں گی اگر ہمارے گورنمنٹ اور ہمارے جو عرباب اختیار ہیں اس چیز پر فوکس کریں کہ اس کے بعد ہم نے ایک سٹرانگ نیشن اور ایک سٹرانگ ایکانوی بن کے اُبرنا ہے اور اس پر ابھی سے توجہ دینی شروع کر دیں اور عوام ہم سب ان کا ساتھ دیں اور ہم دینے کے لیے تیار بھی ہیں اور تو یہ ہمارا ملک ایک بہت بڑی ایکانوی بن کے سامنے آ سکتا ہے یہ واحد ملک ہے جس میں چار کے چار موسم آتے ہیں ہر طرح کی فصلیں اکتی ہیں ہر طرح کی منرلز موجود ہیں صرف یہ ہے کہ صرف ڈائریکشن چاہیے اور ہمیں فوکس چاہیے اور ہمیں اپنی کمیٹمنٹ چاہیے گورنمنٹ تو کرے گی لیکن ہم ایز ای نیشن ایز ان انڈویگلز ہم کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں ہم کیا انپوٹ دے سکتے ہیں اس پر فوکس کیجئے اگر ہم سب لوگ ملکے ایک چیز ڈیسائیڈ کریں کہ پاکستانی پروڈکٹس یوز کریں گے ایمپورٹس اپنی کم سے کم کریں گے فوکس کریں گے لوکل پروڈکٹ کے اوپر اور ہم جو پروڈیوسرز ہیں ہمارے جو فیکٹریز والے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اچھی سے اچھی چیز پروڈ کریں گے دھوکہ نہیں دیں گے ہم سب مل جل کے ایک بہت بڑی ایکانومی کے طور پر اوبر سکتے ہیں I hope میرا یہ میسیج سب لوگوں تک پہنچ جائے گا Thank you for watching this video See you in the next one Bye until then Allah afis